بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم اس احمیر علی اور اب دیکھ رہے ہیں پروپرٹیز بائی احمیر ڈیوچیوب چینل آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم وزت کریں گے اس برینڈ نیو سیون مرلہ ڈیزائنر ہاؤس کا بیورز یہ بلکل ایک برینڈ نیو ہاؤس ہے اور سیون مرلہ کا فول ڈبل سٹوری ڈبل دنٹ ہاؤس ہے اگر ہم بات کرتے ہیں انس کے کنسٹرکشن کوالٹی کی تو آوٹسٹیننگ اے پلس کنسٹرکشن کوالٹی ہے اور یہ گھر سیل کے ایویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ ایویلیبل نہیں ہے اس کی جو لکیشن ہے وہ ہے بہریہ ٹاؤن فیز اٹرال پینڈی اور جو ڈیمنٹس ہیں وہ ہیں 30x55 لائک ایسیٹ کی انٹریری ڈیزائننگ کافی آوٹسٹیننگ قسم کی ہے پروپر فائیف پیڑی رومز ہے ٹیچ واشن کے ساتھ تو ویڈیو اپنے کمپلیٹ دیکھنی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم فرنٹ الیویشن کو ویو کر رہے ہیں کمپلیٹ یہاں پہ گرافی کا استعمال کیا گیا ہے اور لائٹنگ کمبلیشن کافی زبادست ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اور اس کی جو پروپرٹی آئیڈی ہے وہ میں نے منشن کر دی ڈسکرپشن میں آپ نے مجھے کونٹیک کر کے آئیڈی لازمی انفرم کرنی ہے اور اب چلتے ہیں اس کا وزت کونٹینیو کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گیٹ کا ڈیزائن ہے یہ فل میٹیلی گیٹ ہے اور کافی یونیک طریقے سے گیٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہ گیٹ ہمارے پاس کمپلیٹلی سلائیڈنگ آپشن کے ساتھ اویلیبل ہے اور میرے پلکل رائٹ سائیڈ پہ اس کا اوپنیبل ڈور ہے جو کہ بھار کی طرف اوپن ہوتا ہے now here you can see یہ اس کا کار ریم پہ جس پہ کمپلیٹلی تف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے for the next move کریں گے تو ہمارے پاس ہاں پہ اس کا الیکٹرک میٹر انسٹالڈ ہے 3 فیز میٹر ہے گرین ایریا فلڈ ڈیولپڈ ہے فلڈ ریڈی ہے اور گیس کی جو دکومنٹیشن وہ سبمیٹڈ ہے باقی اس لکیلٹی میں گیس آفیلیبل ہے اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں گھر کے اندر تو سب سے پہلے we have got the car porch of this house car porch کے جتی بھی انٹرنل والز ہیں ان پہ کمپلیٹلی گرافی کا استعمال کیا گیا ہے یہ ہماری میر انٹرنس اور یہ ہماری انٹرنس ہے ڈرائنگ رون کی اگر ہم بات کرتے ہیں فلورنگ کی تو کمپلیٹ یہاں پہ ٹائلنگ کا استعمال ہوا ہے فلورنگ پہ اور سکورٹنگ جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہے باقی اس کی سیرنگ کی ڈیزائننگ یونیک ہے آوٹسٹیننگ ہے اور اگر ہم سائٹ گیلی کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کا انڈرگون ووٹر ٹینک اور پانی کی موٹر ووٹر پمپ انسٹالل ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اور کافی ہی بیڈور ہے ڈیزائننگ 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 اور میرے پلکل لیف سائٹ پہ ہمارے پاس اس کا انٹرنس ڈور ہے ڈرائنگ روم کا ہم گھر کے اندر چلتے ہیں مین انٹرنس کے تھو تو یہ آگ چکے ہیں ہم انٹرنس پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آزارتے جیلو بی ایریا ابھی یہ لابی یہ اب دیکھتے ہیں پورڈر واشن آویلیبل ہے اس کا اور اس میں ہمارے پاس شاور سیٹ بھی لگایا گیا ہے اور یہ ونٹلیشن ونڈو باقی ہمارے پاس جو لابی ایریا ہے اس میں شینلر کا آپشن بھی ہے انٹرنس پہ کافی اچھا اس کا لکہ انہینس ہوتا ہے تو فر ایسیمپل اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی اپنے ڈور کلوز کرنا ہے اور یہاں سیپرٹ پارٹیشن ہے تو یہ آگے ہمارے پاس ہمارا گراؤن فلور گھر کا میپ کافی آؤٹ سٹین گھر کی جو ڈیزائن ہوئی بھی ہے لائک ایسیت کے جو انٹیر ڈیزائن ہے کافی سپر قسم کا ہے تو میں آپ کو بھی جنرلی دکھا رہوں یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے سامنے ہمارے پاس ڈرائنگ روم کی اور ٹی وی لاؤنج کی دونوں کی مین والز پر فینسی والپیپر ہے سامنے ہمارے پاس اوپن کچن ہے ساتھ ہمارے پاس ٹو بیڈروم ہیں اٹیچ واش روم کے ساتھ اور فائف فینس کا فین ہمارے پاس اوپن ہے بلیک کلر میں یہ ہماری مین ٹی وی لاؤنج کی وال ہے پہلے ہم دیکھ لیں اس کا یہ دیکھ لیں آپ پہلے ڈرائنگ روم کارپورٹ سے سپرٹ انٹرنس ہے وینٹلیشن منڈو ہے اور اس کی مین والپر فینسی والپر ہے اور جو انٹرنل ایریہ ہے اس میں میرر کا استعمال ہوا ہے سیلنگ کی ڈیزائننگ سیلنگ کی ہائٹ کافی ضبادست ہے باقی پارٹیشن اوپشن اوپشن اویلیبل ہے پر اگر اگر آپ اوپن رکھتے ہیں تو کافی ضبادست کا look in hands ہو رہے فلور سیم ہوئی ہے تو اگر آپ سب کو میں ایک دوسرے انگل سے once اگر ریویو کروا دیتا ہوں کہ ہر انگل سے ریویو کروانے کا پرپرز یہ ہوتا ہے کہ ہاؤس میپ اور ہاؤس پلین کے بارے میں تفصیلات آپ کو اچھے سمجھ میں آجائیں تو اب ہم اپنا LED پوائنٹ دیکھ اچھی کولٹی کے ساتھ پٹ وال نش ہے اس میں فینس وال پر ہے ریمیننگ we have 3 door wardrobes fully hited ceiling کی designing اور 3 wings fan باقی tiling pattern same ہوئی ہے کورنا کی طرف اگر ہمارے پاس ایک زبادست واشن دیکھنے کو ملتا ہے جس کا full theme ہے وائٹ کلر ہے باقی tiling pattern fancy ہے fully hited ہے exhaust fan fixture ceiling کے اندر اور shower set آپ دیکھنے آپ چاہیں تو partitioning کر سکتے ہیں ہمارے پاس اچھی خاصی space available ہے اور یہ gas point door stop پر بھی ہے باقی یہ ہم آج چکی ہیں ہمارے second bedroom میں یہ بھی اچھے ساتھ بیڈروم ہے اور 4 door hited wardrobes simplicity کو پریفر کیا گیا ہے that's why کافی attractive location enhance ہو رہا یہ ہاں پہ سی ایک designing بھی اس طرح سے ہے اور tiling pattern same ہوئی ہے باقی اس room کا washroom ہے وہ آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی master size washroom ہے ویلٹی کافی خوبصورت ہے اور یہ commode دیکھ سہیں باقی آپ tiling pattern چیک کریں کافی outstanding ہے اور ventilation window ہے تو اس washroom کو وزد کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے چلتے ہیں ہمارے living area کی طرف again آپ سب دیکھ سکتے ہیں space کو بڑے amazing trick سے manage کیا گیا ہے یہ kitchen is first kitchen اس سے پہلے ہمارا open kitchen اور american design kitchen ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ lower cabinets completely dark color میں ہے especially جو central cabinets ہیں یہ matching میں آ رہی ہیں appliances کے گر ہم بات کرتے ہیں تو firex flame company ہوت and store ہمارے پاس ان store ہے یہ جو آپ slab دیکھ رہے completely granite کی slab ہے اور ہمارا dish washing area وہ side پہ ہے یہ ہمارے پاس ventilation window ہے اور exhaust fan بھی ہے اور remaining آتے اگر ceiling کی طرف تو ceiling کی designing بھی attractive ہے کافی اچھی یہاں پہ finishing ہوئی بھی ہے یہاں سے access مل رہیے back side laundry کی طرف ہمارے پاس main door ہے اور یہ second door بھی ہے تو یہاں پہ flooring آپ دیکھ سکتے ہیں completely fancy ceiling کے flooring سامنے ہمارے پاس steps ہیں اور یہ ہمارے پاس گیج پانٹ دیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہم نے سیون مللہ دیزائنر ہاؤس گراؤنڈ پورشن جو وزر کمپلیٹ کر لیا ہے اگر ہم living area میں آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی کتنی amazing قسم کس کی فرنیشنگ ہوئی بھی ہے two bedroom کے ساتھ kitchen ہے tv lounge ہے drying room ہے order wash کے ساتھ تو جیسے کب سب کمین ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ سپریشن ہوئی بھی ہے آپ چین لیر دیکھ لیں اگر آپ اس کو پوشن ریز رینٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ میں سٹور کو بن کر دینا ہے اگر آپ پورا گھر پر پاس رکھ سکھ ہے سٹیپ آپ دیکھ لیں سٹیپ پر بلیک رو نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور ان در سٹیڑز ہمارے پاس آپ پر فینسی لائٹ ہیں یہ بلکل ایک برینڈ نیو ہوس ہے لیکن چھوٹی موٹی ٹچنگ چھوٹی ٹچنگ پینٹ ہوا ہے اور یہ ہمارا ایک بیڈروم ہے اس کا جو واش روم ہے وہ اس کے بلکل آوز سائٹ پہ ہے بلکی اگر ہم بات کرتے ہیں فلورنگ کی تو فینسی ٹائلنگ یہاں پر نائی ہے پلین ٹائرز ہیں یہ ہمارے پاس ایکس ہے یہاں سے ٹیرس کی اچھی ڈیزائننگ کا بیڈروم ہے اور بلکل نیٹ ان کلین فنیشنگ ہوئی بھی اس کی نیش کے اندر ہمارے پاس فینسی وار پر ہے اور ہمارے پاس کورنر سائٹ پہ گیس پانٹ کیا گیا ہے باقی اس کی فلورنگ سیم کسی طرح ہے وائٹ کلر ٹائلنگ ہے اور وائٹ کلر کی میچنگ کی گئی ہے اس کا شاور سیٹ ہے وہ فینسی ہے باقی ٹائلنگ پیٹرن آؤٹ سرننگ ہے فولی ہائٹیڈ ہے اور وائٹ لیشن کے لیے دون اوپشن ہیں جی تو یہاں سے ہماری ایکسیس ہوئی تھی فرس لور کی طرف اور یہاں ملوی چھت کی طرف لیش ویبرز یہ ہمارے پاس آگے ہمارا سیکنڈ ٹی وی لاؤنج یعنی سیکنڈ لیونگ ایریا اور اس میں جو سب سے اٹریکٹیو پوائنٹ ہے وہ ہے اس کی سکائلائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو فنشنگ کافی زبدی سوئی ہے آؤٹ سینڈنگ اس کی ہائٹ رکھی باقی یہ جو ونڈوز دیکھ رہے ہیں یہ اوپن ایبل اور باقی یہ ونڈوز کورڈ ہے ایک یہ ونڈو اور ایک یہ ونڈو اوپن ایبل ہے اور یہاں پہ اس کی مزید ونڈوز آپ دیکھ لیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سلیب بنائے گیا ہے اس کے اوپر ممٹی چپس کی گئی ہے تاکہ پانی نیچے نہ سکے اور آپ کی ونڈوز ایک تو اچھی ہو جائے گی رمیننگ اگر ہم آ جاتے ہیں اس کے لاؤنچ کی طرف تو فینشنگ آپ چیک کر لیں ہمارا یہ مین ریڈی پوائنٹ جس پہ کافی آوٹسینڈنگ ووڈن شیٹ کا استعمال ہوا ہے اچھا جی تو فلورنگ کی طرف آ جاتے ہیں سیم ہوئی فلورنگ ہوئی بھی ہے جو ہمارے پاس میں نے پورے گھر میں آپ کو دکھائی ہے تو پہلے چلتے ہیں کچن کی طرف اگین آپ دیکھ لیں اس گھر کے دونوں کچن میں ہمارے پاس فلورنگ جو ہے باقی دونوں کچن ہمارے پاس اوپن ہے اور امیرکن ڈیزائن کچن ہے کچن کا تھیم کچن کی فنشن اور اس کی ڈیزائن سیم فرس کچن کی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لور کیبنٹ کمپلیٹ ڈارک کلر میں ہیں آپ کیبنٹ لائٹ کلر میں ہیں بٹ یہ جو سنٹرل آئی ہے ہمارے پاس فائر ایکس فلیم کمپنی ہوڈ ان سو اگی نے آپ ان سٹرل ہے اور سیم وہ پوائنٹ ہے کچن سلیب ہے اور اس طرف ہمارے پاس کپنٹ بنائے گئے ہیں باقی ونٹلیشن کے لئے دون آپ چن کر اور میں آپ سب دوبارہ سے دکھا رہتا ہوں یہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جی تو چلتے اب ہمارے بیڈروم کی طرف فرس فلور کا سیکنڈ بیڈروم آگے ویڈرز ہمارے پاس ایک اچھا بیڈروم ہے نیٹ ان کلین فینشن کے ساتھ ہے اور میں ہمارے پاس فلی ہائیٹیڈ فور دور وارڈ رکھ ہوئی ہیں سوڑی سپیس آگے باقی ونٹلیشن ونڈو آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ چلتے اس واشروم کی طرف تو ہی آگے جس کا اٹیچ واشروم وائٹ کلر کی ونٹی ہے فینسی ریزائن کے ساتھ اور رائٹ کمپنی کا کموڈ ہے فینسی وائٹ کلر میں سپیشل آپ دیکھ اور سیکیور لوکیشن پہ گھر آگے باقی ٹرن کرنے کے لیف ہی طرف تو ہی آگے جی ہمارے پاس گھر کھر کھر لاز ٹھ پی روم ہمارے پاس وائل لیش دیزائن ہے فینسی وائل پیپر کے ساتھ اور اگر ہمارے لیف ٹھائی طرف چھوٹا سا یہاں پہ کیبنس لگائی گئی ہیں باقی ڈیزائن ہوئی بھی ہے یہ ڈیزائن جو پیٹرن ہے ہمارے پاس سیلن تک فال اپ کرتا جا رہے اور سیلن کی ہائی بھی کافی آوٹ سیڈن ہے لیزی آگے اس کا ٹیچ واش روم اگی وائٹ کلور کی وینٹی فینسی کمور بھی وائٹ کلور میں ہے اور یہاں پہ آپ ٹائلن پیٹرن دیکھتے ہیں تو کافی فینسی ٹائلن پیٹرن ہے کافی اٹریکٹیو ہے باقی ہمارے پاس فینسی شاور سیٹ کا استعمال ہوا ہوئے اگزاؤس فین فکس ہے ہمارا سیلن کے اندر جی تو اس کے ساتھ آپ سب کریں گے چھت کی طرف تو چھت پہ ہر گھر میں ہمارے پاس سیلن پورٹر ہوتا ہے اٹیج موشن کے ساتھ تو اس گھر میں بھی ہے پلس ایک سٹور روم بھی ہے اور جو سن لائٹ کا option ہے اس کے بارے میں دیٹیل گائیڈ کر دیتا ہوں یہ فل میٹیلک ڈور ہے چھت پہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں جی کمپلیٹ ٹیپس کی فلورنگ ہے اچھی خاصی سپیشیس چھت ہے یہ پانی کی ٹائنکی ہے اور ساتھ ہمارے پاس واتر پم بھی ہے تو پہلے ہم اس کا سرونٹ روم دیکھ لیتے ہیں اس کا سرونٹ روم یہ اس کی وینڈو گا ہمارے پاس یہاں پہ ایک ادھر سٹور روم بھی ہے اس کو آپ از سٹور روم بنا لیں یا آپ از پیٹ نیبل روم بنا سکتے ہیں یہ اریا ہے جی آپ دیکھ لیں سن لائٹ کا آپ انہوں نے پر یہاں پہ 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 چپس ہو ہے اس میں ایک اور بیسٹ آپ سٹیپس تین چار ویلڈنگ کروا لیتے ہیں تو اس کے تھو یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنا quality time spent کرتے ہیں فیملی کے ساتھ سکتے ہیں بار بی کیو کر سکتے ہیں ویڈو اپنی کمپلیٹلی کام ہو آئی ویڈو اپنی کمپلیٹ کام آئی یہاں سے آپ بارش کا پانی یا اگر آپ چھت دوتے ہیں تو کوئی بھی کسی قسم کا پانی نیچے کی طرف کام نہیں کرے گا بلکل سیف کام ہو ہو گیا اب موو بیک کریں گے دوبارہ سے گران پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تر تفصیلات ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں جی تو ویورز اسی کے ساتھ ہم نے اس برینڈ نیو سیون مرلا دیبل یونٹ ڈیبل سٹوری ڈیزائنر ہاؤس کے وزر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے یہ بلکل ایک برینڈ نیو ہاؤس ہے اور دیبل ہاؤس دونوں پوشن ایک سپرٹ لئی ہے اگر ہم بات کرتے کنسکشن کوالٹی کی تو اے پلس کنسکشن کوالٹی ہے اس کے علاوہ گھر کی جو انٹیریر ڈیزائننگ ہے وہ سکرپ طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے اس کے اکومنڈیشن کی تو فل فائیف بیڈروم ہیں اٹیج واشروم کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل ٹی بی لاؤنج ڈرائن روم ویڈ پاڈر واشروم اگر ہم چھت پر آتے تو چھت پر بھی ایف سی واشروم اور ایک ایز سٹور روم بھی دیا گیا ہے اس کے لئے گھر میں خاص پاتے ہے سکائل ایڈر ایڈر پر آپ سب کی منجن ہے آپ کونٹ کر گھر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بیس سی ویڈیو ملتے ایمنا ایس ویڈیو میں تب دیکھے لئے ایک دو ایس ویڈیو اللہ حافظ